بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہماری جو جاریوں ساری ہیں تو یہ ساری کاوش جو ہے یہ ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہوئے عجوب نیشنل سٹیڈیم راولپنڈی عجوب نیشنل پارک جو کہ مین رول کے اوپر اگر آپ راولپنڈی کے چہرے سے سواں کی طرف نکھنے تو ہادے فرلانگ کے اوپر ٹوپی رکھ کے اگلا جو گیٹ ہے جناب الٹے ہاتھ پہ یہ ہے عجوب نیشنل پارک کا اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں تو یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ اسلامباد اور پنڈی کے علاقے میں جب آپ کا کہیں گزر ہو اور آپ یہ چاہیں کہ عجوب نیشنل پارک کی سیر کی جائے تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں ہمارا مقصد یہ آپ کو دکھانا ہے جناب تو یہاں پہ یہ بہت بڑا طلاب جوہر جس میں جناب جے چل رہی ہے کشتییں اور ان کشتیوں کے اوپر جو سیر لوگ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو ایکسرسائز ٹانگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ سارا کا سارا جو زور لگانا پڑتا ہے اس کشتی کو چلانے کے لیے وہ اپنی ٹانگوں کا استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ جب کوئی بھی بندہ اس میں ایڈ سپار دو بندے جو ہیں وہ جناب کشتی چلانے میں معصروف ہوتے ہیں تو زیادہ تار جو جوڑے ہیں وہ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں ان میں اگر کوئی میاں بیوی ہے بہن بھائی ہے دونوں بھائی ہیں دونوں بہنیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے تو یہ پتن بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنا راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد یہ اب کشتی چلا رہے ہیں جناب اس کے بعد اسی پتن کے اوپر یہ کشتی آکے لگے گی اور پھر یہیں سے آپ کو اتر کے واپس جانا ہوگا تو یہ لوگوں کا راش بڑھتے ہوئے اور یہ راش جو ہے یہ جناب جیسے ہی دس گیارہ بارہ ایک تک جو ہے دھوپ چونکہ وفر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہو تو لوگ انجوائے کرنے کے لیے ان جگوں کا روح کرتے ہیں اور پھر سپیشلی اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس پہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں پتن کے اوپر سے آپ نے ٹکٹ وہاں سے خریدا اور انجوائے کرنے کے لیے کشتی میں آپ لوگ بیٹھ گئے اس کے ساتھ دونوں نے جناب تاغوں سے ایکسرسائز کے طور پہ اور یہ اس کے جو ویل ہیں ان کو گھوماتے ہوئے پاؤں کی مدد سے اور ساتھ ساتھ آپ نے ایکسرسائز بھی ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انجوائے بھی کر لیا تھنڈی ہوائیں جو ہیں ان کا بھی مزہ لیا اور اوپر سے جو تپش ہے ان دنوں میں وہ ہے جناب سورج کی اس کو بھی انجوائے کرتے ہوئے بینی بینی خشبو جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو فلاورز لگے ہوئے ہیں یہ فٹپات کا آپ کو منظر ہم دکھا رہے ہیں جناب تو یہ سردیوں کی وجہ سے چونکہ سردی نئی نئی یہاں سے جھا رہی ہے تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پودے اور بڑے بڑے پیڑھ ہیں یہ اپنے مثال آپ بنے ہوئے ہیں کہ جب زیادہ سردی ہوگی تو ان کے پتے وغیرہ چھڑ جائیں گے اور اب کیونکہ موسم بہار جو ہے وہ اوک رہی ہے سر کے اوپر اور یہ لوگ فٹپات کے اوپر انجوائی کرتے ہوئے وارکنگ کرتے ہوئے دوسری طرف ہمارا کیمرہ میں نہ گر دکھا سکے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ گھوڑ سواری کا جو ہے وہ بھی ایک سلسلہ جاری و ساری ہے کہ بڑے بڑے عورتیں اور مرد جو ہیں وہ گھوڑ سواری کے اوپر جناب بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی گھوڑے کو لے کے ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھوڑ سواری آگئی جناب وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا گیا لیکن گھوڑے کو اس وجہ سے اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ایک تو یہ کیونکہ پارک ہے اور پارک میں اگر گھوڑا اپنے جو بن کے ساتھ اپنی فارم کے ساتھ وہاں پہ باگے گا تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ یہ گھوڑے کو جو ایک تو بندہ اس کے اوپر سواری کے لیے مزے لے رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو لگام سے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور اس کا پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے جناب اور یہاں پہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کشتی کے اوپر سواری کی جائے تو ایک اور بات جو ہم لاسپ میں آپ کو بتائیں گے جناب وہ یہ ہے کہ یہ پانی چونکہ صاف نہیں ہے گھنڈا پانی ہے تو یہاں پہ انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی احتیاط کرنا ہوگی کہ کوورٹ نائنٹین چونکہ پھر سے اس نے اپنا سر اٹھا لیا تو یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ یہاں سے جب جاتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے جس کشتی کے اوپر سواری کرنے ہیں تو اس سے پہلے سینٹائز اگر ہاتھ کو کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے کیونکہ آپ نے ساکس بگرہ پہنیے بند جوتے پہنے ہوئے ہیں ادھر وہاں سے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا نقاب اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ ماسک کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہے ماسک آپ نے لگا رکھا ہے نقاب بگرہ کیا ہوئے تو یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہوگا آپ کی صحت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ یہ ایونٹ ختم کر کے جاتے ہیں تو سینٹائز کرنا اور تیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو دونا نہ بھولیے گا کیونکہ کوبیٹ نائنٹین جو ہے وہ ابھی گیا نہیں دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے لکرے کے سب لوگ جسے محفوظ رہے ہیں جناب تو اس کے ساتھ ہی نومی بھائی کو دیجے اجازت خمد خدا حافظ آپ کو کہتے ہیں آئیوب نیشنل پارک سے یہ خوبصورت سائیڈ کا نظارہ کرتے ہوئے ہمارے دوست احباب جو ہیں فو بھی اور ہمارا کمینامین آپ کو دکھا رہا ہے جناب کے زبردست سائیڈ ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے اتنا جنگل اور اس طرح جنگل میں لوگ انجائے کرتے ہیں یہ بالکل جھڑواں ہیں جناب اسلامباد راولپنڈی کے ساتھ یہ والا پارک آئیوب نیشنل پارک کے نام سے اپنا بہت سارا خیارہ کیا نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے